اسلام علیکم میں ہوں یاسف آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج میں بات کروں گا پیٹے یراکین جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان پر اور اس کا پارٹی پر کیا اثر ہوگا اور ان کی اپنی سیاست پر کیا اثر ہوگا اور ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں اور کارکن ہیں ان کے جو اظہار رائے ہیں ان پر جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا اور ساتھ ساتھ اس میں قانون کی بلرستی کی بات کروں گا کہ ملک میں قانون اور آئین کی کتنی پاسداری ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مرمانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ چکے میں بات کروں گا کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس میں پی ٹی آئی کے عراقین پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ نے تو سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے اور کچھ نے صرف پارٹی کو ہی چھوڑا ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ان عراقین سے جن کو یا تو ووٹ نہیں ملا یا پھر ان کی کوئی خاص مقبولیت نہیں تھی ملک میں ان لوگوں سے سلسلہ شروع ہوا لیکن اب یہ سلسلہ بڑے اہم اور نامور شخصیات تک پہنچ چکا ہے جن میں شیری مزاری فواد چوزری صاحب فیض اللہ کموکہ صاحب فیضل حسن چوہان یہ سارے شامل ہیں ان لوگوں نے پارٹی کو خیر بات کہہ لیا اور ان میں سے بیشتر نے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر اداروں کا کیا کردار ہے اس پر بات کریں گے جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے اہم عراقین ہیں ان پر ایف آئی آز دی جا رہی ہیں ان کو گرفت آجت کیا جا رہا ہے اگر وہ اپنے گھروں میں نہیں ہوتے تو ان کے گھر والوں کو بہن بائیوں کو ماں باپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زدو قوب کیا جاتا ہے یہ آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا اور جو عراقین ان کی گرفت میں آ چکے ہیں وہ اگر عدالت سے ایک دفعہ بیل لیتے ہیں جیسے ہی وہ بیل لے کے عدالت سے باہر نکلتے ہیں ساتھ ہی ان کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہی سلسلہ جو ہے وہ شریم زاری صاحبہ کے ساتھ اور ساتھ شاہ محمود قریشی اور دیگر عراقین کے ساتھ یہی جو رویہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد واضح نظر آتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں جیسے ہی جن عراقین نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ان کے سارے مقدمات بھی ختم ہو گئے اور ان کو بیل بھی دے دی گئی اس سارے معاملات میں صرف یہی نظر آتا ہے کہ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں شریم زاری صاحبہ کو چار دفعہ سے زیادہ بیل ملی اور پھر گستہ کر لیا گیا اور گزشتہ روز بھی ایک اہم پیشرفت ہوئی کہ خبر آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو بیل ملی اور باہر آتے انہوں نے بیان یہ جاری کیا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گا اور ان کو پھر وہیں سے اڈیالا جہل کے باہر سے اسی وقت گرفتار کر لیا گیا اور ساتھ ساتھ مسرج جمشیہ ٹیما اور جمشیہ ٹیما کو دونوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ ان کے ساتھ کوٹس کے اندر یا پھر یہ ہے کہ جلوں کے اندر ڈیلز کی جاتی ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور اعلان کریں کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم آپ پر کوئی مقدمہ نہیں چلائیں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مقدمات کا جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں نہ کہ اس میں کوئی نو مئی کا واقعہ کی وجہ ہے نہ کوئی ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی کچھ ملکی نقصان کی وجہ ہے صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے عراقین ہیں ان کو زدہ کوک کیا جا رہا ہے اور مجبوراً ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے اس پر عمران خان نے بھی ایک علامیہ جاری کیا اور عمران خان نے بھی کہا کہ بلکل لوگوں سے لوگ پارٹی چھوڑ نہیں رہے ان سے چھڑوائی جا رہی ہے اس طرح پارٹی ویک نہیں ہوتی مزید مضبوط ہوتی ہے اور جو یہ کرتے ہیں ان کا ووٹ بینک جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ سارے معاملات اب لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں میری حکومت اور اداروں سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے اقدامات نہ کریں جس سے آپ کی اپنی ہی ریپیوٹ خراب ہو اب بھی دوہزار تیز چل رہا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس وقت دنیا بہت تیزی سے ترقی کر چکی ہے اور لوگ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں ہم اداروں سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص پر اگر آٹھ یا دس ایف آئی آرز کر کے جیسے ہی وہ ادارے سے بیل لیتا ہے اس کو فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنی رہائی کے بعد پی ٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیتا ہے تو وہ آٹھ دس ایف آئی آرز کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا اور دوسرا کچھ لوگ جو ہیں ان کے پی ٹی ایم اور نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ اس وقت ان لوگوں پر بہت زیادہ تنز و مزاہ کر رہے ہیں کہ یہ چڑیوں کے گھونس لے تھے اور چڑیاں اڑو چکی ہیں تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ تنز و مزاہ سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے کیونکہ حالات کسی کے لیے بھی ایسے پیدا کیے جا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر ان حالات کا سامنا کریں نہ کہ کسی دوسرے کا تنز و مزاہ کریں یہ ایک جمہوری ملک کی روایات نہیں ہو سکتی جس میں لوگوں کو ان کا حق رائدہ ہی نہ دیا جائے اور ان کو کھل کر بولنے کی جاز نہ ہو جو بھی بولے اس کو گرفتار کر لو اس پر پرچے کر دو جیسے ہی وہ آ کر پارٹی کے خلاف بیان دے اور پارٹی کے خلاف معاملات کرے تو ساتھ ہی اس کی سارے مقدمات وہ خارج کر دیے جائیں اور کچھ لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے عراقین نے راز فاش کر دیے اور جیسا کہ ایسر کیسر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو سائفر کا تھا معاملہ وہ ہم نے خود سے بنایا تھا اور دوسرا فیضل حسن چوہان صاحب کے نے بیان دیا کہ ہمیں تضاد پیدا کرنے کے لیے اور اداروں کے خلاف بولنے کے لیے احکامات جاری کیا جاتے تھے اور ہم بھولتے تھے تو میرے خیال میں ان لوگوں کو یہ پھر ملک اور قانون کے جو ہیں ملزم ہیں اور ان کے خلاف پروپر ایکشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے فرائز سر انجام دیتے ہوئے ملک کے ساتھ کھلوار کیوں کیا ان کے پاس اختیار تھا یہ سب نہ کرتے یہ تب پارٹی چھوڑ رہے تھے اب کیوں پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف زور زبردستی جیسا ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ایف آئی آرز کی جا رہی ہیں اگر تو ان رہنماوں کی حد تک ایف آئی آرز اور بلیک میلنگ ہوتی تو کوئی بھی بندہ میرے خیال میں پارٹی نہ چھوڑتا ابھی یہ بلیک میلنگ ان کی فیملیز ان کے بہن بھائی بچے اور گھنوں تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے وہ مجبوری کی وجہ سے سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اس چیز سے بہت خوبی واقع ہے اسی وجہ سے انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت لوگ پریشرائز ہیں اور پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن وہ پارٹی کو خود سے نہیں چھوڑے ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے تو یہ ایک انتہائی غیر جمہوری نظام چل رہا ہے اس وقت ملک میں بلکل بھی قانون کی پاسداری نہیں ہے عدلیہ کا کوئی بھی وقار نہیں رہا عدالتیں فیصلے دیتی ہیں ان کا کوئی بیمان نہیں رکھا جاتا ان پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوتا اس وقت پی ڈی ایم اور ادارے اپنے صرف اور صرف اپنے مقاصد میں لگے ہوئے ہیں آئین کو روند رہے ہیں اور قانون کی درجیاں اڑا رہے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے لیکن جیت ہمیشہ افسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں ثابت ہوگا کہ کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار ہوتی ہے پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اور سارے یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سے پاکستان نبردز ماں ہوگا اور ترقی کی رہوں پر گامزند ہوگا اور ہم ہی اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے پاکستان زندہ بار السلام علیکم